دوستو جولا جولا تقریبا ہم سب پسند کرتے ہیں چاہے کوئی بچہ ہو بھوڑا ہویا جوان ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ دنیا کے انوکھے اور خطرناک جولوں کو ٹرائی کریں آج کی یہ ویڈیو دنیا کے سب سے خطرناک جولوں پر بنائی گئی ہے جنہیں صرف ویڈیو میں ایک بار دیکھ کر ہی آپ کی سانس رک جائے گی یہ جولے خطرناک ہونے کے ساتھ بہت زیادہ تریلنگ اور ایکسائٹنگ نہیں ہے آپ نے ایسی ویڈیو پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پینڈولم جولا تو ٹرائی کیا ہوگا جو کہ دنیا کے سب سے خطرناک جولوں میں سے ایک ہے مگر تو ایکسٹرین اس سے بھی دس کنہ زیادہ خطرناک ہے اس جولے کی انچائی ایک سو ساٹھ فیٹ اور سپیڈ ایک سو بیس کلومیٹر پر آرہا ہے اس جولے کی سب سے ڈراؤنی بات یہ ہے کہ یہ تین سو ساٹھ دگری اینگل پر انتہائی تیزی سے گھومتا ہے اور اس میں موجود سیڈ بھی گھومتی ہے اس جولے کو دیکھ کر ہی لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اسے صرف بہی لے سکتا ہے اس کا دل فولات کا ہو نمبر فور مکاؤ ٹاور اس ٹاور کی انچائی ایک ہزار ایک سو آٹھ فیٹ ہے اور یہ دنیا کا سب سے انچا بنچی جمپنگ پوائنٹ بھی ہے یہ ٹاور آپ کو مکاؤ شہر کے کسی بھی پوائنٹ سے دکھائی دے گا اس ٹاور کی سب سے خاص بات اس پر بنایا گیا اوپن سکائی ڈیک ہے جسے ایڈونچر سپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ میں بھی کچھ ڈیرنگ کرنے کی چاہ ہے تو آپ کو یہاں ضرور آنا چاہیے لوگ اس ٹاور سے بنچی جمپنگ کرنا اس کے کناروں پر سکائی واک کرنا اور جورا جورنا بہت پسند کرتے ہیں سکائی واک میں اگر یہ سیفٹی بیٹس کا استعمال کیا جاتا ہے مگر ایک ہزار ایک سو آٹھ فیٹ انچائی پر رسی کے ذریعے جورا جورنا کوئی سر پھرا انسان ہی کٹ سکتا ہے نمبر تھری گریوٹی میکس تائیوان اسے دنیا کے سب سے خطرناک رولر کوسٹرز میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کی انچائی ایک سو چودہ فیٹ اور سپیڈ نوے کلومیٹر پارا رہا ہے دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ زیادہ رولر کوسٹرز نیچے سے شروع ہو کر اوپر کی طرف بنایا جاتے ہیں مگر گریوٹی میکس کے ساتھ کچھ الگ ہے اس میں آپ کو نائنٹی ڈگری نیچے کی طرف الٹا چھوڑ دیا جاتا ہے اس رائیڈ میں الٹیاں آنا عام سی بات ہے اس رائیڈ میں کئی خطرناک موڈ اور ٹنلز آتی ہیں جہاں لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ بھی ہوا میں سپر مین کی طرح اڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جولہ ضرور لینا چاہیے اس رائیڈ میں آپ کو مضبوط کیبل سے سیفٹی بینٹ کے ذریعے 250 فیٹ کی بلندی پر لے جائے جاتا ہے اور سپر مین کی طرح ہوا میں گمائے جاتا ہے یہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگتا ہے ایسا کرنا اتنا ہی مشکل ہے اکنی انچائی پر چکر آنا اور طبیعت خراب ہونا عام سی بات ہے یہ جولہ انچائی سے ڈرنے والوں اور کمزور در حضرات کے لئے تو بالکل بھی نہیں ہے نامبو وان جیرو ڈراب ٹاور ساؤتھ کوریا دوستو اگر آپ خود کو خطروں کا خلاڑی سمجھتے ہیں تو یہ جولہ سپیشل آپ کے لئے ہے اس رائیڈ میں آپ کو 350 فیٹ کی ہائٹ پر لے جائے جائے گا پھر ٹاور کے سب سے اوپر والے حصے پر آپ کی سیٹ کو اچانک مضبوط کیبل کی مدد سے ہوا میں گرا جائے جاتا ہے آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کی جان نکر رہی ہے اور آپ نیچے گر رہے ہیں پھر ان سیٹ کو کچھ سیکنڈ کے لئے ہوا میں گمائے جاتا ہے اور پھر واپس کھیچ لیا جاتا ہے اب اس سیٹ اپنے جگہ پر سیٹ ہی نہیں ہوتی کہ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ 120 کلومیٹر کی سپیڈ سے آپ کو پھر سے نیچے گرا جائے جاتا ہے دوستو اگر آپ نے ایک بار یہ جھولا لے لیا تو دوسری بار آپ اس پر بیٹھنے کا سوچیں گے بھی نہیں دوستو آپ کو ان میں سے کونسا جھولا پسند آیا اور کونسا جھولا آپ زندگی میں ایک بار ضرور لینا چاہیں گے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی مزید انفرمیٹیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل لانرہیسن ٹیوی کو سبسکرائب کرنے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ